وارنٹ گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھا گیا گرفتاری سے درس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی وکیل رہنما مسلم لیگ نون کی تھانے کے باہر گفتگور نیپ کے بعد نون لیگی بھی مارڈل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیپ افسران کے خلاف اندراد مقدمہ کی درخواست دے دی نیپ کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف جو مارڈل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارنٹ گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیپ حکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گالم گلوچ کی دھککے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچ آیا کپڑے پھاڑ دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیپ کے سب انسپیکٹ ایرو مردراز کا درخواست میں موقع پ آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ آمدن سے زائد اساسے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیپ کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چانوے اچ مارڈل ٹاؤن میں چھاپا ڈپٹی ڈائریکٹر نیپ محمد اسغر کی سربراہی میں بیس اہل کا ایک گھنٹہ سزاہت تک موجود رہے گھر کے باہر متوالے ڈھال بن گئے شدید مزاہ مت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا نارے بازی کی حمزہ کے رفتاری سے بچ گئے نیپ ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیپ سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیپ سوپرمین بن کر نیپ کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آیا نیپ اہلکار سوپرمین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا جیسے ہم دہشتگرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیپ نے جب بھی بولایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینا میں ڈھونڈے حمزہ شہباز کی مولل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام احتساب کریں گے نیپ ٹیم ٹھوز شواہد کی بنیاد پر حمزہ شباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا گردی کی نیپ احلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریحن خلاف برزی کی ترجمان نیپ حمزہ شباز کو گرفتار کرنے سے دس روز قبل آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل عطا اللہ تارر 96 ایچ مورل ٹاؤن کے باہر عدالت حکم نامہ لہراتے رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی بازے ہیں عالی عدیہ کے احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیپ کا مراصلہ نیپ کی جانب سے حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کی وجہ سامنے آگئی نیپ نے حمزہ شباز کو دس وجہ طلب کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے پیشنا ہونے پر نیپ حکام گرفتاری کے لیے مورل ٹاؤن پہنچے حمزہ شباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاص پر ناکامی کے بعد حکومت گھٹیا ہتکنڈوں سے باز نہ آئے حمزہ شباز اپنی علیل نومالود بیٹی کو چھوڑ کر وطن باپیس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیپ کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مزمت ہی قرار دا دیں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شباز کی حمایت میں مدان میں آگئے نیپ کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیپ جانے یا پھر شریف برادران پنجاب حکومت کا نیپ کے معاملات سے لا تعلقی کا اضحار ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کہتے ہیں نیپ ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے اعتصاب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دیروں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسیز ہمارے دور میں نہیں بنیں حمزہ شباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم افزلچان بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور اعتصاب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی نہب نے نو اپریل کو شہباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فضلداد ابباسی قاسم خیونگ گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ این کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نہب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا نہب خود مختار ادارہ ہے شہباز شریف کے خلاف کاروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں سبائی وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گفتگو ادویات کی قیمتوں میں ہوش روا اضافے پر ڈرگ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیوں کی 100 سے زائد ادویات کی قیمتوں کا سراغ لگا لیا ڈرگ ایتھارٹی کا ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑھ بڑھ کا اعترافی خرم طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مونیٹرنگ کے لیے نئی ایپ مطارف کروا دی اسادزہ دورانے دیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی اوز کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا 500 اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ منسٹرس کے عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ایک موریا پل توزی منصوبہ رازی کے جال میں پھس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگست تک کا وقت دے دیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاسز کی بحالی مکمل کی جائے گی نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہینا کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کا غزات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیر بھی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا خاتون ہینا کی پریس کانفرنس والدہ جائداد فروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خاوند کو بھی دھنکیاں دی گئیں ہینا کی پریس کانفرنس پولس نے ملزم نعیم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہینا تحال آزاد پنجاب گیمز میں کبڑڈی کے شاندار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے خوب داؤ پیج لگائے ہینڈ بال، باسکٹ بال، کراٹے اور ٹیبل ٹینس میں گھیلاڑی آمنے سامنے خاجہ سرابین ایکشن، رسا کشی، بوری ریس اور چاٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائے پنجاب سیڈیم میں جیت کا خوب جشن منایا بھنگڑے ڈالے شترالی ثقافت میں لہور میں رنگ جما دیا فنکاروں کے دل شو لینے والی پرفارمنس وادی ایک ہیلاش اور چترال کی موسیقی کے سب دیوانے فنکاروں نے گھوم داد پائے موسیقی موسیقی